السواعق المحرق علی الرفض والظلال والزندق امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علی متوفہ نوسو چورتر ہجری یہ کتاب ایک جل میں طبع ہے علمہ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ مسلک کے اعتبار سے شافعی علم ہے انہیں کی مشہور کتاب ہے الفتاول حدیثیہ اور ان کی معروف کتاب انہوں نے امام صاحب کے حالات پر الخیرات الحسان امام صاحب کے احوال پر ان کی کتاب ہے تو اللہ رب العزت نے ان سے بھی بڑا کام لیا ہے میں نے ایک بات پہلے شاہد عرص کی تھی یہ ابن حجر حیتمی ہے حیسمی نہیں یہ لفظ تا کے ساتھ ہے سا کے ساتھ نہیں ہے جو علمہ حیسمی کے نام سے مشہور ہیں ان کی وفات آٹھ سو سات ہجری میں ہوئی ہے علمہ حیسمی آٹھ سو سات ہجری میں انتقال ہے یہ محدث تھے اور ان کی کتابیں مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اس کتاب میں انہوں نے چھے کتابوں کی حدیثوں کا تذکرہ کیا تھا اس میں امام طبرانی کے الموجم الكبیر الموجم الاوسط الموجم الصغیر مسند ابو یعلا مسند بزار مسند ابو یعلا مسند بزار اور مسند احمد ان روایات کا انہوں نے اس میں تذکرہ کیا تھا اور وہ روایت بھی لاتے مجمع الزوائد میں اور کلام بھی کرتے ہیں روایت لائیں گے آگے بتائیں گے اس روایت میں راوی سقہ ہے غیر سقہ ہے روایت کا حکم کیا ہے عموماً ہوتا ہے رجالوہ رجال السقات اس لئے کہیں اگر آپ کو حدیث پر حکم دیکھنا ہے امام طبرانی کی روایات کا اور ابو یعلا کی مسند بزار کا تو مجمع الزوائد میں دیکھیں یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ عموماً اس میں غلطیاں ہوتی ہیں علامہ حیسمی اور حیتمی کے نام میں تو حیسمی محدث ہیں اور حیتمی فقی ہیں اور اسی طرح ابن حجر حیتمی ہے یہ تو ابن حجر اسقلانی الگ ہے ابن حجر حیتمی الگ ہے ابن حجر اسقلانی متوفہ آٹھ سو باون ہجری ہیں جو بخاری کے شارے ہیں فتح الباری والے اور یہ ابن حجر حیتمی ہیں جن کی وفات نو سو چورتر میں اس لئے اس نام میں دو طرح سے احتیاط کی جائے ایک تو ابن حجر کے ساتھ حیتمی کا لفظ لگایا جائے اور نمبر دو یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ ابن حجر اسقلانی نہیں ہے یہ حیتمی ہے اور حیسمی بھی نہیں ہے تو ان کی یہ جو کتاب اس سوائق المحرقہ نام سے واضح ہے یہ کتاب روافظ کے گمراہوں کے اور زندگ لوگوں کے بارے میں اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال لکھے ان کے احوال ان کی سوانے ان کے خلافت پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی خلافت راشدہ کا تذکرہ پھر جو روافظ کی طرف سے اعتراضات ہیں خلافت پر ان کے جوابات دیئے روافظ نے جو صحابہ اکرام پر اعتراضات کیے خلافت پر جو ان کے اشکالات ہیں اور ان کے جو دلائل ہیں ان کے جوابات ہیں تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس کی ضرورت تھی کہ اس عنوان پہ لکھا جائے اس سے پہلے اگرچہ اللہ ابن تیمی رحم اللہ کی کتاب ہے من حاج السنط النبویہ فی نقضی شیعت القدریہ لیکن خاص اس کو اختصار کے ساتھ جامع انداز میں لکھنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے جامعیت کے ساتھ لکھا ہے تو اس لئے خلافہ راشدین کے احوال پر خلافت راشدہ پر اور خلیفہ بلا فصل حضرت صدی کے اکبر پر مواد کے لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے اور ان کے اشکالات کے انہوں نے جوابات بھی دی ہیں نمبر باسٹھ اشارات المرام من عبارات الامام اشارات المرام من عبارات الامام علامہ قاضی کمال الدین احمد بیازی رحمہ اللہ یہ کتاب ایک جل میں زمزم پبلشر سے تباہ ہے علامہ قمال الدین بیازی کی متوفہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی یہ گیارمی صدی کے حالے میں اس لئے اس کتاب پر بھی نیچے دیکھیں گے لکھا ہے من علماء القرن الحادی عشر تو یعنی انہیں بھی وفات کا علم نہیں ہو سکا تو رات میں نے بھی تلاش کیا مختلف کتابوں میں لیکن مجھے ان کی وفات نہیں مل سکی کہ متوفہ یقینی طور پر اس لئے کہ ان کی دیگر تصنیفات کا تذکرہ نہیں ہے تو اتنے معروف عالم نہیں تھے اس وجہ سے ان کے احوال نہیں ملتے اور ویسے بھی احناف کے احوال کتابوں میں کم ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر کوئی دوسری صدی سے لے کر اب تک جتنے بھی احناف کے علماء ہیں خاص طور پر اگر اردو میں کوئی ان پر کام کرے ان سب کے احوال لکھیں تو اس کا بڑا فائدہ ہو احناف کے تراجم جمع نہیں جیسے شوافے کے حالات ہیں مالکیہ کے ہیں ہنابلہ کے ہیں ہناف کے تراجم پر کتابیں ہیں لیکن بہت مختصر ہیں مغلق ہیں ان میں معلومات کی وسط نہیں اب جیسے پہلی کتاب آپ کو ملے گی وہ علم عبدالقادر قرشی رحمت اللہ علی کی الجواہر المزیع فی طبقات الحنفیع قرشی کی وفات سات سو پچھتر اجری میں اب یہ دو جندوں میں میر محمد کتب خانے سے چھپی ہے اس کے بعد سے اب بیروت سے بھی اب تک یہ طبع نہیں ہوئی نہ اس پر کوئی ہوائشی اور تعلیقات لکھے گئے پھر اس کے بعد اس وقت جو معروف ہے وہ علم عبدالحی لکھ نبی رحمت اللہ علی متوفہ تیرہ سو چار اجری کی ہے الفوائد البہیع فی تراجم الحنفیع اور ایک ہے الطبقات السنیع فی تراجم الحنفیع الطبقات السنیع فی تراجم الحنفیع علم قاسم من قتل بغا کی ہے نہائیتی مختصر تین سے چار سطروں میں انہوں نے حالات لکھے ہیں تاجد تراجم اردو زبان میں مولا فقیر جہلمی رحمت اللہ علی کے حدائق الحنفیع انہوں نے کام کے لحاظ سے کام تو کیا ہر صدی کو الگ الگ کیا پہلی صدی کے دوسری تیسری چوتھی پانچویں صدی میں جتنے علماء آئے ہیں اپنے حد تک ان کا تذکرہ ان کے احوال اور تصنیفات بھی کی اور اسی طرح انوار الباری احمد رضا خان بنجوری رحمت اللہ علی شاہ صاحب کے داماد ہیں انوار الباری کی پہلی اور دوسری جل اس میں محدثین کا تذکرہ بھی ہیں احناف کے علماء کا تذکرہ بھی ہے انوار الباری بخاری کی شرح ہے سات جلدیں اس کی چھپی ہیں آگے مکمل نہ ہو سکیں شاہ صاحب کے علوم اور افکار پر سب سے مفید کتاب اردو زبان میں یہی ہے اسی طرح علماء زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علی کی ایک ہے ابو حنیفہ و اصحاب المحدثون ابو حنیفہ و اصحاب المحدثون یہ چند کتابیں میں نے عارض کر دیں اگر ان کو سامنے رکھ کر اور ہندوستان کے ہنفی علماء میں نزہت الخواتر ان کو سامنے رکھ کر اگر اردو زبان میں ایک کتاب لکھی جائے جس میں ہر صدی کے احناف کے علماء کو الگ الگ کیا جائے ان کی سوانے اور تصانیف کے ساتھ تو ایک مفید کام ہوگا کیا خیال ہے نیت کر لیں انشاءاللہ نیت کر لیں انشاءاللہ یہ کام اسی طرح اکابر کے حالات پر ہمارے اکابر کے حالات پر ہر ایک پر الگ الگ کتابیں تو ہیں یسے علماء قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر سوانہ قاسمی ہے حضرت مولا مناظر اسنگلانی رحمت اللہ علی کی اب یہ زخیم کتاب ہے اور اس طرح حضرت حکیم علمت مولا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی پر اشرف السوانہ زخیم کتاب ہے نقش حیات ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علی کی آپ بیتیں اب یہ بھی ایک زخیم کتاب ہے اور اسی طرح اب جو مہنامہ بیانات چھپتے ہیں ان میں بیانات نمبر حضرت بن نوری پر تفصیلی ہے اور اسی طرح حضرت مولا یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علی حضرت مولا حبیب مختار شہید رحمت اللہ علی تفصیلیں ہیں ان حضرت پر بھی اور حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب ان پر بھی تفصیلی ہے تو ضرورت ہے کہ اگر اختصار کے ساتھ اکابر تمام علماء دیوبن جتنے بھی گزرے ہیں اگر ان کے مختصر احوال اور تصنیفات کا ذکر ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک مفید کام ہے تو ایک تو احناف کے تراجم اور دوسرا علماء دیوبن کے تراجم اور پھر اگر اس میں کوئی مزید تنقیح کریں تو علماء دیوبن کی حدیثی خدمات کو الگ کر دیں تفسیری خدمات کو الگ کر دیں اور فقہی خدمات کو الگ کر دیں تو یہ بھی ایک مفید کام ہے علماء دیوبن کے ان تینوں میں بہت بڑا کام ہے حدیثی فقہی اور تفسیری اسی طرح اگر کوئی علماء احناف میں محدیسین احناف کو الگ کریں اب چونکہ غیر مقلد بھی شور کرتے ہیں کہ بھئی ان میں محدیس نہیں ہیں اور ان کا حدیث کے ساتھ ذوق نہیں ہے الحمدللہ حالانکہ بہت سے آئے ہیں اگرچہ اس پر کام ہے لیکن اختصار ہے جامعیت نہیں تو اگر جامعیت کے ساتھ امام صاحب کے تلامزہ سے شروع کر کے اب تک پہنچائے جائے کہ محدیسین آئیم میں احناف کی سوانے اور خدمات تو یہ ایک مفید کام ہوگا اور آنے والوں کو اس سے فائدہ ہوگا برحل موضوعات تو بہت ہیں کام کرنے والے نہیں ہیں لوگ کے تنہ موضوع نہیں ہے ہر ایک پر کام ہوئے اتنے موضوع ہیں اتنے اب بھی اگر کوئی کام کرنا چاہے جتنا کام ہوا ہے اس سے کئی گناہ اور بھی ہو سکتا ہے گزشتہ سال میں نے بات کی تھی اور وہ کلپ پھر وٹس اپ پہ چلے بھی چالیس موضوعات کی میں نے نشاندہی کی تھی دس تفسیر میں دس حدیث میں دس فقہ میں پچاس موضوع بیس عمومی پچاس موضوعات کی نشاندہی اور اس پہ کام کرنے کا طریقہ اور منحج کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ان پچاس موضوعات پہ کام ہو سکتا ہے اگر زندگی رہی وقت رہا تو انشاءاللہ سال کے آخر میں اس پر دوبارہ بھی بات کر لیں گے ورنہ یہ پچاس عنوانات ہیں جن پہ ضرورت ہے دو سال پہلے عبدالولی خان انیورسٹری جانا ہوا تو وہاں ساتھی کہتے کہ حضرت کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پہ کام ہونے کی ضرورت ہو تو پھر حضرت اللہ جب اس پہ بات ہوئی تو میں نے وہاں پھر وہ ریکارڈنگ ان کی طرف بھیجی تو میں نے کہا یہ پچاس موضوع تو سرے دست ہیں مزید کی ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ نشاندی کر دوں گا تو انوانات اب بھی کافی ہیں کام کرنے والے ہوں تو انوانات کی ضرورت اب بھی موجود ہے بارحال بات کہاں سے چلی اشارات المرام میں کہ ان کی سن وفات نہیں ملی بات سمجھ رہے ہو کمال الدین بیازی سے بات چلی کہ ان کی سن وفات کا علم نہیں ہوا البتہ یہ گیارویں صدی کے عالم ہیں یہ جو کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں اشارات المرام من عبارات الامام اس میں امام سے مراد امام ابو حنیفہ ہے من عبارات الامام میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رہے مولا کیے جو پانچ کتابیں ہیں خاص طور پر جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا تھا امام صاحب کی ایک الفق الاکبر اور نمبر دو الفق الابسط اور نمبر تین تعلیم والمتعلم اور العالم والمتعلم اور نمبر چار الوسیع اور پانچوہ تھا رسالتن الہ عثمان البتی تو میں نے عرض کیا تھا امام صاحب کے حوالے سے یہ پانچ ہیں تو انہوں نے امام صاحب کی یہ اور دیگر جو عقیدے سے متعلق معلومات ہیں ان کو اس میں جمع کیا ہے اور ان کی تشریح کیا ہے اس لئے ایک ہنفی عالم کے پاس یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے کہ اسے معلوم ہو امام ابو حنیفہ کی علم کلام پر خدمات اس میں امام صاحب کے احوال بھی ہیں ہاشیے میں جا بجا اور ابتداء میں مقدمہ بھی بڑا محقق ہے اور شروع میں اس پر جو تقریز ہے وہ علمہ زاہد القوسری رحمت اللہ علی کی علمہ کوسری رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب کی بڑی تعریف فرمائی تو اس پر ہواشی بھی بڑے مفید ہیں تو اس میں بیق وقت آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی علم کلام کی خدمات آپ کی تشریحات آپ کی مباحث اور آپ نے جو علم کلام سے متعلق معلومات ذکر کی ہیں ان کا تذکرہ بھی ملے گا تو نام کیا ہے اشارات المرام من عبارات الامام تو وہ پانچوں کتابیں اب بیق وقت تو آدمی کو نہیں ملتی لیکن اگر کوئی اس کتاب کو پڑھ لے گا تو بیق وقت پانچوں کتابوں کی معلومات بھی ہوں گی دیگر معلومات بھی ہوں گی اور تشریح بھی اس کے ساتھ اسے معلوم ہوگی نمبر 63 العقیدت السفارینیہ العقیدت السفارینیہ علمہ شمس الدین سفارینی رحمہ اللہ متوفہ گیارہ سو اٹھاسی ہجری یہ کتاب ایک جل میں مکتبہ ازواء السلف سے تب ہے اس کتاب کا اصل نام یہ ہے الدرد المضیح فی عقد فی عقد الفرقت المرضیح الدرد المضیح فی عقد الفرقت المرضیح پسندیدہ جو فرقہ ہوگا اس کی نشانی کیا ہے یہ کتاب انہوں نے اشعار کی صورت میں لکھی ہے اور اس کتاب میں کل دو سو دس اشعار ہیں یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ پورے عقائد کے فن کو اشعار میں بیان کرنا تو انہوں نے توحید سے شروع کر کے آخر جنت اور نار تک تمام کو اشعار کی صورت میں لکھا ہے دو سو دس اشعار ہیں اور اس کتاب کے اندر چھے ابواب ہیں اس کا جو پہلا باب ہے وہ معرفت اللہ تعالی باب اول اللہ تعالی کی پیچھان اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق ہے دوسرا باب ہے فِي الْأَفْعَالِ الْمَخْلُوقَةِ اللہ کے وہ افعال جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اس کے طاعت اللہ کی صفات کبھی ذکر کیا افعال باری تعالیٰ کا بھی ذکر ہے اور تیسرا جو باب ہے وہ ایمان اور متعلقات ایمان پر ہے اور چوتھا باب ہے سمعیات سے متعلق ہے سمعیات میں انہوں نے روح کا تذکرہ کیا ہے علامات قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور جنت اور جہنم کا ذکر کیا اور پانچوں باب ہے نبوت سے متعلق اور چھٹا ہے امامت اور اس کے متعلقات کے بارے امامت اور اس کے متعلقات سے متعلق تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس کتاب میں چھے ابواب ہیں اور ان میں دو سو دس اشعار میں انہوں نے فن علم کلام کو اور عقائد کو بیان کیا ہے نمبر چونسٹھ لوامع الانوار البحیہ لوامع الانوار البحیہ یہ بھی اسی مصنف کی ہے علامہ شمس الدین سفارینی رحمت اللہ علیہ متوفہ گیارہ سو اٹھاسی ہجری یہ کتاب ان اشعار کی شرع ہے جو انہوں نے اوپر اشعار لکھے تھے تو پھر انہوں نے خود انہی اشعار کی شرع لکھی جو اوپر اشعار تھے الاعقیدت السفارینیہ کے نام سے انہوں نے پھر خود ہی لوامع الانوار البحیہ کے نام سے انہی اشعار کی شرع لکھی تو گویا اگر کوئی ان اشعار کو سمجھنا چاہے اور اشعار کے معانی اور وضاحت پڑھنا چاہے تو اس مصنف کی اسی شرع کا مطالع کر لیں تو یہ اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں روایات اور آثار کا تذکرہ بہت ہے احادیث بھی ہیں روایات بھی ہیں جا بجا علم کلام سے مطالق اہل علم کے اقوال اور ان کے دلائل کا بھی تذکرہ ہے نمبر پینسٹھ اصول الایمان یہ علمہ محمد بن عبدالوحاب نجدی کی کتاب ہے محمد بن عبدالوحاب نجدی متوفہ بارہ سو چھے حجر یہ کتاب ایک جن میں وزارت شؤون الاسلامیہ سے تباہ علمہ محمد بن عبدالوحاب نجدی کے بارے میں تفصیلا تو پڑھنا ہو تو مولانا منظور احمد نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے علمہ محمد بن عبدالوحاب نجدی اہل علم کی نظر میں تو عبدالوحاب نجدی اہل علم کی نظر میں وہاں تفصیلا آپ ان کے بارے میں پڑھنے وقت مختصر ہے تو ان کی یہ جو کتاب ہے اصول الایمان اس میں انہوں نے ایمان کے جو اصول ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے مثلا اس میں تذکرہ ہے معرفت باری تعالی ذات باری تعالی کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ صفات کا تذکرہ ہے پھر ایمان بالقدر تقدیر سے متعلق تفصیلات کا بیان کیا ہے لوہ محفوظ اور لوہ محفوظ میں جو تقدیرات کو لکھا گیا وہ کس طور پر اور تقدیر پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے پھر آگے ملائکہ کا تذکرہ ہے اور ملائکہ سے متعلق احکامات پھر حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق امت پہ لازم ہے حضور کی تعظیم کرنا اتباع کرنا ان حقوق کا تذکرہ ہے پھر آگے علم کی فضیلت اور اہمیت کا تذکرہ ہے پھر فتن اور فتن سے متعلق روایات اور پھر اشرات الساعہ قیامت کی جو علامات ہیں ان علامات میں مشہور علامات انہوں نے ذکر کی ہیں ان کی زیادہ کوشش رہی ہے کہ انہوں نے روایات اور آثار اس میں بہت زیادہ لائیں اس میں آپ کو دیگر معلومات کم ملیں گی احادیث اور آثار زیادہ ملیں گے اور اس کے محشی نے احتمام کیا ہے کہ جو روایات اور آثار علمہ محمد بن عبدالوہب نے ذکر کی انہوں نے ان تمام روایات کی تخریج کر دی اس وجہ سے کتاب کی افادیت زیادہ ہو گئی